ہر نماز کے بعد تسبیحات پڑھنے کا حکم ہے لیکن اگر انسان اس وقت بھول جائے یعنی فرض نماز کے ختم ہونے کے ماہن بعد بھول جائے پڑھنا تو کیا سنت اور وطر وغیرہ کی ادائیگی کے بعد تسبیحات پڑھی جا سکتی ہیں؟ تسبیحات کا جو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق کا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کا جو ذکر ملتا ہے وہ دونوں قسم کی حدیث ہمیں ملتی ہیں حضور نے یہ بھی واضح طور پر یہ فرمایا کہ ہر فرض نماز کے بعد تم یہ یہ تسبیحات کیا کر اپنے صحابہ کو یہ فرمایا اور بعض حدیثیں اس طرح کی بعض روایات ایسی بھی ملتی ہیں جس میں مقتوبہ یعنی فرض نماز کا ذکر نہیں ہے اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نماز کے بعد کسی صحابی کو کہا کہ ہر نماز کے بعد اگر تم یہ تسبیحات کرو تو تمہیں یہ اس کا ثواب ملے گا تو جو باقی آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح جو ہمارے معروف تسبیحات ہیں تینتیس دفعہ سبحان اللہ تینتیس دفعہ الحمدللہ اور تینتیس دفعہ اللہ اکبر اور اسی طرح ایک سومی دفعہ ایک اور بھی ہے لمبی دعا یہ جو ہیں تسبیحات اور بعض روایات میں آتا ہے کہ تینتیس دفعہ سبحان اللہ تینتیس دفعہ الحمدللہ اور چونتیس دفعہ اللہ اکبر تو یہ اس قسم کی جو معروف تسبیحات ہیں اس کے متعلق بھی دونوں قسم کی روایات ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ ہر فرض نماز کے بعد اور بعض روایات میں فرض نماز کا لفظ نہیں ہے بلکہ ہر نماز کے بعد کا لفظ ہے تو اس لیے اصل بات تو یہ ہے کہ جتنا کوئی کسی کو میسر ہو اتنا اگر جتنا وہ اچنیکیاں بجا لائے گا اتنا اس کو ثواب زیادہ ملے گا اگر تو کسی کو یہ میسر ہے کہ وہ ہر نماز کے بعد چاہے وہ فرض نماز ہو چاہے وہ نفل نماز ہو چاہے وہ واجب نماز ہو اگر وہ ہر نماز کے بعد تسبیحات کرنا چاہتا ہے تو اس کی بھی اس کو اجازت ہے لیکن اگر وقت کم ہے تو نماز پڑھنے کے بعد فرض نماز کے بعد پڑھ لے اور اس کے بعد پھر سنن اور نوافل پڑھنے کے بعد نام بھی پڑھے تو کوئی حرج کی بات یہ تو وہی ہے کہ جتنا گھڑ ڈالوگے اتنا میٹھا ہو جائے گا جتنا ذکرِ الٰہی زیادہ کروگے اتنا ہی اتنانے قلب نصیب ہوگا تو بعض لوگوں کو دیکھا ہم نے اپنے خلافہ کو دیکھا حضرت خلیفت مسیح ثالث سے دیکھنے کا ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے رہا ہے سعادت مل رہی ہے حضرت خلیفت مسیح ثالث رحم اللہ کو دیکھا حضرت خلیفت مسیح رابعے کو دیکھا اور اب مجودہ امام حضرت خلیفت مسیح خامس عیدہ اللہ تعالیٰ کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ نماز کے بعد کچھ دیر توقف کرتے ہیں اور قریباً اتنا ہوتا ہے جس میں یہ جو معروف ہماری تسبیحات ہیں یہ پوری ہو جاتی ہیں تو اس لئے فرض نمازوں کے بعد اگر کوئی کرتا ہے تو وہ بھی اچھا ہے اور اگر پوری نماز پڑھنے کے بعد بھی کرتا ہے تو تب بھی لیکن اس کے علاوہ بات چھوٹی چھوٹی جو ذکر الہی مثال کے طور پہ آن صلی اللہ میں ایک صحابی کا فرمایا کہ تم یہ ہر نماز کے بعد یہ ذکر کیا کر ہو اللہم آئینی علا ذکر کا و شکر کا و حسن عبادت کا اسی طرح اور کئی چھوٹی چھوٹی حدیث میں ملتی ہیں اسی طرح حضرت خلیفت مسیح سالس رحم اللہ نے حدیث کے حوالے سے جو لا الہ الا اللہ کا ورد تھا وہ نمازوں کے بعد حضور نے جاری کروایا تھا تو وہ بھی حدیث سے ملتا ہے تو یہ اگر چھوٹے چھوٹے ذکر جتنے ہم کریں گے اتنا ہمیں فائدہ ہوگا دونوں سہولتے ہیں جو کسی کو میسر ہو اپنے وقت کے اعتبار سے اپنے حالات کے اعتبار سے جتنا وہ کر لے اتنا ہی اچھا یعنی فرض نماز کے معن بات بھی اور جیسے آپ نے ذکر فرمایا کہ یہ بہت اچھی یہ مثال ہمارے سامنے ہے کہ خلیفت المسیح حسنہ نے دیکھا ہے کہ نماز کے بعد توقع فرماتے ہیں اور اتنا ہی وقت ہوتا ہے جس میں یہ معروف تصویحات جو ہیں وہ ہو جاتی ہیں کی طور پایوشاہ کی طور پایوشاہ